موسیقی 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 کمار دونوں دلی آئے ہیں اور یہاں پر وہ کسانوں سے ملاقات کریں گے اس کے علاوہ بیٹھن بھی چل رہی ہے یو بی گیٹور اس وقت کسان کیانتی ریالی کو آپ دیکھ سکتا ہے یہ کسان یہاں پر بڑی تعداد میں ہاں پر اچانک پہنچے ہیں ٹریکٹر لے کر اور پولیس بھل جو ہے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہاں سے آگئے نہیں جا سکتا آپ دیکھئے یہاں پر کسانوں اور پولیس کے پیچھ میں تھوڑا جو ہے بیچ میں وارت اللہ بھوری ہے کیونکہ کسانوں کو لگاتار پولیس سمجھا رہی ہے لیکن کسان جو ہے نعرے باجی کر رہے ہیں اور خاص طور سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دور تک اگر آپ کی نظر جائے گی تو میں دکھانا چاہوں گا کامرمن نسل سنگ دور تک دکھائیں کہ جو وہاں سے بھیڑ آ رہی ہے کیونکہ کسانوں کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے کیونکہ گیارہ بجے تک کا سمجھ جو ہے کیندر میں اس وقت ڈلی میں خاص طور سے باتچیت کے لئے نیتاؤں کا وہاں پر جانا ہوتا ہے کہ وہاں پر گیارہ میں تک کچھ نرنے آ سکتا ہے لیکن تک تک یہاں پر یوپی گیٹ پر آپ لگاتار دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی بھیڑ خاص طور سے کسانوں کی یونین کے انترکت جو آنے والے جتنے بھی کسان ہیں وہ یہاں پر لگا سیدھے چلتے ہیں دیپک بیش ہمارے ساتھ موت جہود ہے دیپک پریانکہ بات کر رہی تھی کسان نے تھا اور جو انتظار کر رہے ہیں کہ پھل حال جو بیٹھک چل رہی ہے وہاں پر کیندر سرکار کے ساتھ اس کا کوئی نتیجہ نکلے اور کیا نکلے گا اس کے بعد رنی تیتے ہوگی ابھی کی تصویر کیا ہے دیکھیں ابھی کی تصویر وہی ہے لوگوں کا جو کسانوں کا حجوم ہے وہ یہاں پر لگاتا یہاں پر میں دکھاؤں گا یہ جو کسان آپ کو نیچھے دکھائی دے رہے ہیں میں کامرابن نصیب سیم سے کہوں گا کہ اس کو پورا دکھائیں یہ جو کسان آپ دیکھ رہے ہیں یہ اب دلی پولیس کے بیریکیٹنگ کے پاس ہیں یہاں سے دلی جانے کے لیے اب یہ کسان یہاں پر کھڑے ہیں لیکن دلی پولیس سے صاف نردیش دیا ہے کہ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ گازہباد پولیس کے ہاتھ سے اب دلی پولیس کے پاس دمان ہے اور دلی پولیس پولیس لگاتا انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ کسان جو ہے نارے باجی کر رہے ہیں اور مانگیں ان کی بات کی جاری ہے لیکن دلی پولیس کا کہنا ہے کہ مانگیں جو ہے وہ ان کے نیتہ دے سکتے ہیں لیکن یہاں سے آگے جانے کا مطلب ہے قانون کو توڑنا دھارہ 144 کا لنگن کرنا اور ایسا کرنے کہ اگر انہوں نے کوشش کی تو ان کے اوپر جو ہے پانی کی بوچھار کرنے کے لئے وارٹر کینن کا استعمال کیا جا سکتا ہے ساتھ ہی یہاں پر دوسری جو چیزیں ہیں روکنے کے لئے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹریکٹر لے کر یہاں پر کسان جھوٹے ہوئے ہیں کچھ دیر پہلے ہی ٹریکٹر کا استعمال جو ہے گلے طریقے سے دلی پولیس کی بیریکیٹنگ کو توڑنے کے لئے کیا گیا تھا اس کے بعد اب جو ہے دور دو تک صرف کسان یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ کسانوں کا جمعوڑا ہے دھوپ بہت تیج ہے جس کی ویسے کچھ لوگ فلائیور کے نیچے ہیں کیونکہ فلائیور یہاں پر ہے اور کوشش یہاں پر یہی کی جاری کہ جو کسانوں کی نو مانگے ہیں ان کو پورا کرنے کے لئے جو وارتہ چل رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسے سندیش نکلیں جو کسانوں کے حط میں ہو لیکن فلائل وارتہ جاری ہے باتچی تو جاری ہے اور اس میں کیا نتیجہ آتا ہے اس پر بھی نظر رہے گی لیکن سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ کسانوں نے ایک طریقے سے دیپا کے صاف اشارہ کر دیا ہے کہ وہ شانت بیٹھنے والے نہیں ہیں اپنی مانگوں کو لے کر اگر اتنے دنوں سے آندولن چل رہا ہے تو یہاں پر آخر میں آ کر اور دوسرا غصہ یہ بھی کہ ان پر کس طریقے سے بلپیوک کیا گیا ہے تو یہاں پر آ کر اور وہ چپ بیٹھنے والے نہیں ہیں بلکو نشیر طور پر کہ یہ مانگ جو ان کی ہے وہ ان کو جائز لگتی ہے اور جاہر سی بات ہے کہ کئی سالوں سے یہ مانگ الگ الگ سرکاروں سے اٹھاتے ہوئے کسان آیا ہیں کیونکہ یہاں پر جن مانگوں کو وہ لے کر آیا ہیں ان کا کہنا ہے کہ کئی سالوں سے وہ الگ الگ بدلتی ہوئے سرکاروں سے یہ مانگ کرتے ہوئے ہیں کہ کسانوں کو اچیت معاوجہ ملے ان کا کرجہ ماف ہو جسے آتنہ ہتیا کرنے کے لیے وہ مجبور نہ ہو کیونکہ کسانوں کو اوپر لگاتار کرجہ چڑھ جاتا ہے بدلی مافی کے وعدے سرکاریں کرتی ہوئے ہیں لیکن آج تک کوئی بھی عمل میں نہیں لائے گیا تو یہی وجہ ہے کہ اب سرکار کو آتنہ کا فیصلہ کرنا ہوگا اور خاص طور سے کیندری کی سرکار کو چار سال کا ultimatum دیا جائے تھا لیکن اب چار سال بعد بھی سرکار نے کچھ کسانوں کے لیے کچھ نہیں کیا مالیا کین میٹ مستر جیٹلی مستر نیرم موڈی کین بھی کلکہ فوٹوگراف ورنریندر موڈی جی انوال اکناومک فورم وائی کانٹ فارمز بی اللہ ویلاؤ تو پروٹیس پیسفلی انڈلی اسی ایس ایس وقت جوڑ چکے آجیت سنگ آجیت جی ہم آپ سے جانا چاہیں گے حالا کی کسانوں کو لے کر جس طریقے سے یہ اندولن چل رہا ہے خبر یہ بھی آرہی کی ملاقات آپ کی بھی ہونے والی ہے دیکھیں کسان کی حالت بہت خراب ہے اس پر بہت فصلوں کا دام نہیں مل رہا ہے خات کا دام بڑھ گیا بیجلی کا دام بڑھ گیا ہزاروں کروڑوں روپیا گنے کا باقی ہے کسان کا اور ٹریکٹر دس سال میں نیا لینا پڑے گا پمپ جو لگاتے ہیں ڈیزل کا اس کو لینا پڑے گا ڈیزل کا ریٹ پڑ گیا تو وہ آکے اپنا ڈلی میں اپنی سمسیا سرکار کے کانوں تک پہنچانا چاہتے تھے اور دیکھیں وہ یہ کہنا کہ وہ انسا ہوگی مشکل ہو جائے گی ڈلی میں دس دن سے یہ حریدوار سے چلی ہے یاترہ میرٹ سے گجری ہے موڈی نظر گاجیاباد بڑے شانتی پور تھانگ سے انہوں نے اپنی باتیں کہیں ہیں تو کیا یہ پیجاتانت میں یادکار نہیں ہے کسانوں کو کراہ کسانوں کو اپنی بات بتا سکیں جی لیکن عجید جی آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں آپ تو خود اس طرح ہیں کہ تمام آندولنوں سے جڑے ہیں کسانوں کی آواز ہمیشہ بلند کرتے آئے ہیں آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں کسانوں کو لے کر صرف سیاست کرتی ہیں ساٹھ سال میں ابھی تک صرف سیاست ہوئی کسان کے ساتھ دیکھیں ہمیشہ کسانوں کی آواز اٹھاتے رہے آندولن کرتے ہیں جائے کنک سوالو اتھاد اور بیجی سوالو اور ٹھیک ہے پیجاتانت میں یہی راجنیسی دلوں کا کام ہے کہ جو سمجھ چاہیں ان کو کس طرح اجاگر کریں اس طرح ان کا سمادھان ہو سکے تو چل لیا ہے آج تمام کانگرس کے لیڈر سامنے آ رہے ہیں بات کر رہے ہیں کہ موڈی سرکار جو ہے وہ کسانوں کے سن نہیں رہی ہے اور اس لئے ان کو جانا چاہیے ان کو کرسی سے ہٹنا چاہیے رنڈیب سرجے والا نے کہا کہ کسان آتے ہیں موڈی سرکار کو وہاں سے جانا چاہیے اروند کیجی والا کہہ رہے ہیں دلیلی سب کی ہے کسانوں کو کیوں آئنٹر نہیں ہونے دیا جا رہا آکھلیش یاد اب اپنی طرف سے یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن اس کو لے کر صرف سیاست ہو رہے ہیں بات جب کسان کی آتی ہے اس کے حقوں کی آتی ہے تو ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا ہے صرف ایک چناوی مددہ کیوں بن کر رہے جاتا کسے یہ بات تو نہیں ہے میں تو یہی کہہ سکتا ہوں اپنی طرف سے کہ ہم تو لڑاتار اندولن کر رہے ہیں ورگ پریشان ہے جو محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اندیا ہو رہا ہے اس کی آباز کو اٹھا ہے اور اس لیے یہ آترا چلی ہے ہری دوار سے ہم نے جگہ جگہ ہمارے لوگ نے پارٹی کے لوگ انہیں سواگت کیا ہے ان کی مدد کی ہے اب یہاں پر یہ گیت پر پہنچ گئے ہیں تو میں تو صرف اسی لے جا رہا ہوں کہ ان کو شانتی پورو ڈھنگ سین آنے تینا چاہیے تھا سرکار کو کیوں ان کے اوپر یہ پانی کی بوچھار ہیں لاکھی چل رہی ہے شروع گیس ہو رہا ہے آنکھے سرکار کو کیا در ہے آنکھے پرزادت انتر میں دال دھانی میں کسان نہیں آ سکتا کیا آپ نے بات کہنے کے لیے تو جو کچھ بھی ہوا وہاں پر دیکھیں آج گاندی جینٹی بھی ہے اہنسہ کنارہ مہاتمہ گاندی نے دیا تھا جے جوان جے کسان کنارہ لال بہدر شاسری نے دیا تھا دس بارے ہزار کرد تو صرف یو پی میں گاندہ کسان کا باقی ہے جو یہ ایم ایس پی کی گھوشنا ہوشنا کرتے ہیں کسان کو ایم ایس پی نہیں ملتی کوئی خریداری نہیں ہے سرکار کھریدتی نہیں ہے اس دام پر اور ہر چیز کی دام بڑھتے جا رہے ہیں لاغت بڑھتی جا رہا ہے یہ لگاتا ہے تو آخر کسان کم سے کم یہاں کہ اپنی بات سرکار کو کہنا چاہے تو اس میں سرکار کو کسان کو کیا پریشانی ہے اب آخر یہ ہی موتا ہے جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے جی کیونکہ آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں سن پا رہے ہم چلے شکریہ آجید سنگھ ہم سے بات کرنے کے لئے رل دی نیتا جید سنگھ کچھ ایک شنوں میں یہاں پر کسانوں کے ساتھ بات کرنے کے لئے جا رہے ہیں سیدھے طور پر انہوں نے یہ بات کئی ہے کہ وہ بات چیز کریں گے کسانوں سے اور کسان اپنی بات رکھیں اپنی مانگو کو رکھیں ایسا پورا حق ان کے پاس ہے پھر سے چلیں گے سیدھا پرینکہ خانپال ہماری سہوگی ہمارے ساتھ جڑ چکی ہے پرینکہ اب اس کو لے کر اب اس پورے آندولن میں ماف کیجئے گا میری سہوگی پرینکہ خانپال نہیں بلکہ کانگرس کی طرف سے پرینکہ چطروویدی ہمارے ساتھ جڑ چکی ہے پرینکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آج کیا لگ رہا ہے کسان کی حالت کیسی ہے پانی کی بوچھارے اس پر پڑتی ہیں لاتھی چارج اس پر ہوتا ہے بات اگر کسان اپنی رکھتا ہے مانگ اگر اپنی کسان لے کر یہاں تک پہنچا ہے تو اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا دیکھئے آج بہت سپشت ہو گیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کسان ویروڈی سرکار ہے جو دو ہزارت چودہ سے دیش کی جنتہ کے سامنے ہیں دوسرا یہاں پہ پر ثابت ہو گیا ہے جو دیش کے مکھیا دیش کے پردھان منتی بار بار مہاتما گاندی کا نام لیتے ہیں پر ان کے ستیاہنسہ اور شانتی یا جو ان کا پرنسپل تھا جو ان کی سوچ تھی جو بچار دھارہ تھی اس کے پرائے کام کرتے ہیں وہ آج ان سلاتھی چارج سے ثابت ہو گیا کہ وہ ایسے ہی جھونگی ہیں جیسے کہ وہ اپنا پورا کسانوں کے لئے فریم رچتے ہیں آج ایک اور چیز ثابت ہو گئی جو لال بہادر شاستی جی کا نعرہ لیتے ہیں اور جو لال بہادر شاستی جی جوان جائے کسان کا نعرہ تیش کو دیا تھا کسانوں کے ویروت میں یہ کام کر دی پرینکا میں روک رہی ذرا رہی ہے ہمارے ساتھ کیونکہ آئی پی سنگھ صاحب بی جے پی یا جگہ جگہ پر کارکرم ہو رہا ہے گاندی جی کا جندن ہے لال بہادر شاستری کا جندن ہے لیکن کیا ہمیں یہ حق ہے کیا سیاسی پارٹیوں کو یہ حق ہے کہ ان کے دیئے ہوئے نعروں کو لگایا جائے کیونکہ جو حالت کسان کی ہے اس کے بعد تو کم سے کم لگتا نہیں کہ وہ نعرہ لگانا چاہیے دیکھیں صدحہ احیمسہ کی بات کرنے والی کانگریس نشد طور سے دیکھا جا میں ایک ٹپل کیوں گھٹنا ہم سب کو یاد ہے جب وہاں رہل گاندی رازلیت کرنے سر میں آج کی بات کر رہی ہے آپ دوزار بارہ تک نہیں جائے آج کی بات بتائیے کیونکہ آپ نے بہت پرومیسز کیے کسانوں کے ساتھ ہر سرکار چائے وہ بی جے بیو یا کانگریس اور ہر کوئی اپنے منیفیسٹوں میں کسانوں کو لے کر سیاستی کرتی آئی کی قیمت ہو سب کو بڑھانے کا کام کیا اور جیس طرح کی راجنیت پچھم اتر پردیس میں کسان یونین کرتی ہے کانگریس کی نیت یہ رہی ہے کہ کسانوں کو بڑھکانا سارے چار سال اور دس سال ان کے سارے چار سال ہماری سرکار کی اپلدھیاں دیکھی جائے اور دس برسوں تک جب کیندر میں کانگریس کی سرکار تھی سوامی ناثر ریپورٹ کی چرکہ کرنے والی کانگریس کہاں تھی میں یہی بات تو کہہ رہی ہوں نا اپلدھی سارے چیز صاحب کیونکہ دولو ہی پارٹیوں نے صرف سیاست کی ہے صرف کوئی بھی پارٹیوں سیاست سیاست تو لگ بک اٹھامن سال کانگریس کرتی رہی اس دیس کو گربی بھوک مری اور یہ سب کچھ دینے کا کام کیا لیکن آج دیکھئے سوچتہ میشن کے آدھار پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ 80% پورے دیس میں جو سوچالے کھلے میں سوچ میں جاتے تھے اس پر ہمیں سملتہ ملی ہے لگاتار کسانوں کی سمسیاں کو سمدھان کرنے کی طرف ہم بڑھے ہیں چیز بار کا معاملہ ہو اگر آپ کسانوں کی سمسیاں کا سمدھان کی طرف بڑھے ہیں تو سر بڑی بات یہ ہے کہ اگر کسان اپنی بات رکھ رہا ہے پہلی بات تو یہ کیونکہ جو نو سوٹریے مانگے ہیں اس کی طرف کسانوں کا کہنا کی سرکار سننے رہی بات نہیں سنتی کل رات کو کیا ہوا بات چیت میں بے نتیجہ نکلی اس کے بعد یہ بتائیے کہ آج ایسی ستھی آگئی ہے کہ آج کے دن دو اکٹوبر کے دن کسان کی یہ حالت ہے آپ نے اگر پولیسیز لاغو کی ہیں کسانوں کی فیور میں کام کیا ہے تو پھر کسان سڑک پر کیوں میں نے کہا کہ بہت ساتھ اگر ہر ٹرانسپیرنسی کے ساتھ پاندرسیتہ کے ساتھ جیس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی اور کینٹر کی سرکار ہماری کام کر رہی ہے اس میں کہیں کہیں سیاست جو ہے وہ کانگریس کر رہی ہے کانگریس اکشانے کا کام کر رہی ہے اس کے پیچھے کہیں اتر پردیس کی جو چھتری پارٹیاں سپا بزپا کھڑی ہیں اور کسان یونین جو ٹکیٹ کی پارٹی ہے پچھم اتر پردیس کی تین چار جیلوں کا اولو پر ندیر تو کرتے ہیں گنڈے کا ماملہ جب بھی کسان یونین نے اٹھایا اس کو فوری طور پر اتر پردیس سرکار نے پیچھنے ہی اگر دیکھا جائے اتر پردیس کسانوں کی کسان جو سب سے بڑی کھیتی گنڈے کی کرتا ہے 11,300 کروڑ وہ بھی ایک مانگ ہے اس میں بھی وہ بھی ایک مانگ ہے جس کو لے کر سڑک پر ہے گنڈے امتیواری زماجوادی پارٹی سے جڑ چکے ہیں بتائیے کیا سیاست ہوئی کسانوں کو لے کر یا پھر واقعی کسانوں کا ہتیشی کوئی ہے گنڈے امتیواری آج ہم لالباد شاکری جی کو یاد کہتے ہیں جنہوں نے جے جوان جے کسان کہا تھا پردھان منتری جی نے کہا تھا کہ جے جوان جے کسان جے نوجوان اور آج دیکھئے کسان بھی سڑک پر ہے جوان بھی سڑک پر ہے اور پردھان منتری پروچن دے رہے ہیں کیا آپ نے دیکھا ہے کہ دیش کے کرشی منتری نے 23 ساری جب سے یہ یادرہ شروع ہوئی ایک بار بھی کوئی بیان دیا ہو کسانوں سے جا کے سے ملنے کی کوشش کی ہو جب تمیل لادو سے کسان آئے تھے سمسوس کے سامنے لگن پردرشن کر رہے تھے کیا کرشی منتری ان سے ملنے گئے اس دیش میں ایک اہنکاری سرکار ہے جو کی بھاتی جیسٹا پارٹی کے مادھیل سے کسانوں کو دھوکھے داری سے ان کی ووٹ سے لگتی ہے ان کو بڑے بڑے وادے کرتی ہے لیکن جب وہ اپنی آواز بٹھاتے ہیں تو انہیں ملنے نہیں جیتے کیا کسانوں کو ادھکار نہیں ہے کہ وہ بہتا گانڈی کی سمادھی پر جائیں اور سب سے اپنی بات رکھیں یہ سرکار کا اہنکار ہے جس کے سب سے سرکار کسانوں پر لاتھی چارج کرواتی ہے ووٹر کیلن پھکوااتی ہے لیکن بات کرتے نہیں آتا اس طرح کے بڑے بڑے شبدوں کا استعمال سموچہ وپکش کرے گا اور یقین مانیے کہ 2019 ہے بار بار اس لئے اس بات کو دور آ رہی ہوں کیونکہ سیاست دونوں پارٹیوں نے کی ہے مینی فیسٹوں میں مددہ کسان ہر پارٹی کا رہتا ہے لیکن سوال یہاں پر یہی ہے کہ ایک پارٹی سیاست کر رہی لیکن آروپ سیدھا آپ پر لگ رہے آپ نے سنا گھنچا ہمتیواری کیا کہہ رہے تھے کہ اگر شانتی پونھ طریقے سے کسان آ رہا تھا تو اس پر لاتھی برسانے کی ضرورت کیا تھی کیوں پانی کی بوچھارے کی گئی کیوں نہیں ان کو وہاں جا کر اپنی بات رکھنے کا موقع دیا گیا کی سمجھواری پارٹی کی سرکار ابھی سبا سال پہلے اتر پر دیس میں تھی دوزار چودہ میں جس طرح سے آدھی توفان اور بارس کے وجہ سے پچھنے برباد ہوئیں دس روپے کا چیک بیس روپے کا چیک دینے کا کام اس سمجھواری پارٹی نے کیا کسان یونین کی کتنی باتوں کو رکھا ہے سمجھواری پارٹی کیا اس بات کا جباب دے گی کہ وہ عدیق تب 23,000 کروڑ روپے گنہ کسانوں کا بھوکتان ہو رہا تھا اس وقت ہماری سرکار نے 34,600 کروڑ روپے کا کسانوں کو گنہ کا بھوکتان کیا ہے سوال یہ کھڑا ہوتا ہے گنجام تیواری جواب دینا ہوگا یہ جواب آن ریکارڈ ہے اٹھا کر دیکھ لیں کہ دونوں کا کمپیر کر لیں ہم نے 76 لاکھ میٹرک ٹن 76 لاکھ میٹرک ٹن گیوں کی پھریت کری ہے ان ڈیر سالوں میں ڈیر سالہ بھی پورے نہیں ہوئے گنجام تیواری جواب رکھئے پھر اس کے بعد ایک سوال کروڑ مجھے آئی پی سنگھ ساہب سر سنیے نا جواب لے لاتے ہیں آپ نے کیا کہ آپ نے بتا دیا آپ گنجام تیواری وہ تو جواب رکھے میں بہت ساہار سوال پوچھ رہا ہوں آئی پی سنگھ ساہب سے دیش کی سرکار میں ایک کرشی منتری ہیں پچھلے دس دنوں سے جب کسان مارچ کر رہے ایک بیان دکھا دیجئے ایک بیان سرکار کا دکھا 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 دکھے اس طرح کے لوگ مارچ کر رہے پیسے لوگ جانگر مرکت کر رہے اس کے پیچھے ان کسان آمدوران کے پیچھے اس کسان آمدوران کے پیچھے اگر شہرک کو ماملہ ہو اگر شہرک کے پیچھے چشہتری تل کھڑے ہوتے ہیں اس کے پیچھے مجھے اس بات کا افسوس بھی ہے اور شرم بھی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ کسان سکتی پردرشن کر رہا ہے اور بیرودھی دل اس کو سمرشن کر رہے ہیں کسان سکتی پردرشن نہیں کر رہا سکتی کا بھونڈا پردرشن تو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کر رہی ہے بیجے بی پر تب لگایا کرتے تھے جو آج آئے پی سنگھ صاحب بول رہا ہے بس شبد بدل گئے تصویریں الگ الگ ہو گئی ہے یہی چیزیں یہی تصویریں ہوتی تھی کانگرس نے کیا کچھ کر دیا کسانوں کے پوچھے وہ یہی کہتے ہیں کہ کسی سیاسی دلنے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا صرف اور صرف پولیٹکس ہوئی ہے اگر آپ میری بات کو دھیان سے سوڑا سا سنیں مجھے تیس تیکن یا چالیس تیکنڈ کا تمہیں دیں تو زیادہ اوچیس ہوگا میں یہ نہیں کہتا ہم نے کسانوں کی ساری سمسکہوں کا سمادھان کر دیا لیکن اگر بھاخرہ ننگل ڈیم انیس سو اور تالیس میں کسی نے بنوانا شروع کیا پرسام حریف کانتی کسی نے شروع کی آج کی دیکھ میں کسان کی جو پس پسل ہے وہ لگ بھا پرسام حریف کانتی کی وجہ سین گناہ زیادہ اس کا بڑھ گیا ہے اس کا پرہکٹی اور پیداوار وہ کس نے کیا اس کے بعد بھی لینڈ ایکویشیشن بل کون لے کر کے آیا بعد میں اس کے ساتھ سمسکہیں کچھ رہ گئی ہیں یہ سوڑکاس ایک سپرکریہ کا حصہ ہے سمسکہ بھی سپرکریہ کا حصہ ہے مہم اس کو ضرور دیکھا جانا چاہیے جو کس نے نہیں کیا وہی کام تو بھارتی جانتہ پارٹی کو کرنے کے لیے دیش کی جانتہ نے دیا اگر بھارتی جانتہ پارٹی اس کو کام کو نہ کرنے کی جگہ پر صرف آروب اور سکتے آروب کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ڈلی میں ہم کسانوں کو نہیں گھوٹے دیں گے ڈلی کیا ان کے باپ کی ہے ڈلی کیسانوں کی ہے جوان کو کسان سے لڑا رہے ہیں جوان کسان کا بیٹا ہے یا یہ لوگ بھول گئے ہیں سورین جی سورین جی گھنچا امتیواری آئی پی سنگھ صاحب تینوں کا بہت بہت شکریہ باتیں وہی ہیں کہ دونوں ایک دوسرے پر آروب رتیار اوپ لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے کہ انہوں نے کسانوں کے لیے کچھ نہیں کیا اور دوسری پارٹی کہہ رہی ہے کہ کسانوں کی ہتشی سب سے بڑی وہی ہے لیکن سوال بڑا یہ ہے کہ آخر آج کی یہ جو تصویر ہے اس کے بعد کیا اس نارے کو دہرانا چاہیے جو لال بہدور شاسری نے دیا تھا سب کیے کم سے کم آنے دیا جائے اور باتچیت وہاں پر کرنے دی جائے لیکن بی جے پی اپنی دلیلیں دے رہی ہے سماجوادی پارٹی اپنی سیاست کر رہی ہے کانگریس کے اپنی سیاست دیا اور پس رہا ہے کسان دلیلی بولش کی طرف سے یہ پانی بھیگا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر خاص طور سے میں اس لئے دکھانا چاہوں گا کہ یہاں پر کسان جو ہے گاجے بات والے بیریکیٹ کو چھوڑ کر یہاں پہنچے تھے اب یہاں پر دلیلی کی طرف سے جو بیریکیٹ دیا گیا ہے دلیلی بولش کی طرف سے وہ پانی بھیگا جا رہا ہے وارٹر کینن سے لگاتار کسانوں کو روکنے کا پریاس ہے کیونکہ سبھی ٹریکٹروں نے جو کسان بیٹھے ہوئے تھے ان سبھی نے یہاں پر بیریکیٹ توڑا ہے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار پانی کی بوشار کی جا رہی ہے تاکہ ان سبھی کو دور کیا جائے لیکن جو کسان ہے ان کی تعداد زیادہ ہے اور اب لگاتار یہاں پر آپ یہاں پر دیکھئے یہ ٹریکٹر ہے ٹریکٹر سے لگاتار بیریکیٹ کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے یعنی جتنی طاقت ٹریکٹر کی ہے وہ دیکھئے آپ دیکھئے یہ ٹریکٹر سے جان جوکھی میں ڈال کر یہ سب کیا جا رہا ہے کیونکہ بیریکیٹ کو روکنا یہاں پر ہٹانا بہت مشکل ہوگا لیکن یہ ٹریکٹر سے بار بار یہ کسان جس میں سب کسان بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹریکٹر کے پیچھے میں دکھانا چاہوں وہ ٹرولی ہے اس ٹرولی میں مہلائیں بھی ہیں اور پورش بھی ہیں لیکن یہ لوگ جان جوکھی میں ڈال کر ٹریکٹ چالک جو ہے آگے بڑھنا چاہ رہا ہے تاکہ اس بیریکیٹ کو توڑا جا سکے لیکن یہاں پر جو حالات ہیں اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہاں سے آگے بڑھنا مشکل ہے کیونکہ بیریکیٹنگ کو کئی لیئرز میں رکھا گیا ہے لیکن اب کسان جو ہیں وہ بیریکیٹنگ کے اوپر چڑھ رہے ہیں آپ دوسری طرف دیکھ سکتے ہیں وہاں پر چڑھنے کی کوششی جا رہی ہے پولیس بل انہیں لگتا ہے سمجھا رہا ہے کہ اس طرح سے چیزیں نہ کریں بلکل میں بھی بدا نہ چاہوں گا نوجود تو یہ جو پانی کی بوچھا رہا ہے یہ وارٹر کیلن ڈلی پولیس کا ہے اور یہ ٹریکٹر چالک جو ہے لگتا ہے بیریکیٹ کو توڑ رہے ہیں ٹریکٹر توڑا جا رہا ہے ان کے اوپر پانی کی بوچھا رہی ہے ایک پرکار کا سنگھر شدونو طرف سے دیکھا جا رہا ہے لیکن کافی جان جوکھی مجھا سکتے ہیں کیونکہ آپ اس سائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں لگاتار بجور گئے ہیں یہاں پر کسان ہیں جو بیریکیٹ کے بیچ میں بھی فسے ہوئے ہیں ڈلی پولیس انہیں یہاں پر سمجھا رہی کیونکہ ابیتہ انہوں نے جو ہے یہاں پر میں ایک چیز اور دکھا ہوں گا وہ دوسری طرف سے کچھ کسان جو ہے جھالیوں کے کنارے سے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پر کسانوں کو لگاتار کوشش کی جاریے کی روکا جائے یہ دلی پولیس پریاس کر رہے ہیں کیونکہ گازے باد پولیس کی بیریکیٹنگ کو توڑ کر یہ سبھی کسان یہاں پر آ گئے تھے جس کے بعد اب دلی پولیس کی طرف سے یہ وارٹر کینین کا استعمال کیا جارہا ہے لگاتار کوشش کی جاریے ہیں سیکڑوں کی تازات میں دلی پولیس کے جوان ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کی روکے لیکن یہ ٹیکٹر چالک آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار یہ ٹیکٹر چالک جوکھم لے کر اس وارٹرکٹنگ کو توڑ لے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ گلت ہے پوری طرح سے گلت ہے کیونکہ کسان اس میں بجرگ بھی بیٹھے ہیں ایک بجرگ کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بڑی مشکل یہ ٹیکٹر کو پکل کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹرولی کو لے کر لیکن وہ اترنا کی کوشش بھی کریں گے تب بھی نہیں اتر پائیں گے کیونکہ یہاں پر بہت بڑا سنگھر پوریس کی طرف سے کتنی بار روکنے کی اناؤنسمنٹ کی جاری ہے لیکن کوئی روکنے کے لئے تیار نہیں ہے میرے ساتھ یہاں پر جتنے بھی اور لوگ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر بیریکیٹ سے لوگ جو ہیں اسے پوریس کے اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ دنڈے برسائیں گئے اس طرح سے جو ہے کسان اب اگر ہو چکے ہیں وہ کسی بھی صورت میں واپس نہیں جانا چاہتے لیکن ان کو روکنے کے لئے یہاں پر کوشش کی جاری ہے کہ وہ روکیں پیچھے ہٹیں کیونکہ جس طرح سے وارتہ چلنی تھی گیرہ بجے کا سمجھ تھا وارتہ بپل ہو گئی لیکن اب ٹریکٹر کو روکنے کے لئے کسانوں کی بھیڑ کو ہٹانے کے لئے یہاں پر وارٹر کھینین کا استعمال دلی پولیس کر رہی کیونکہ یہ ایک اچھوک بان ہے لوگوں کو تذر بذر کرنے کا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دلی پولیس کو روکنے کے لئے بیریکٹ کو لگاتار وہاں پر وہ لوگ کھینچ رہے ہیں اور دلی پولیس کوشش کر رہی ہے کہ انہیں ہٹائے جائے اور یہاں پر جس طرح سے یہ لوگ جان جوک میں ڈال کر کبھی کوئی ٹریکٹر کو ادھا ادھا گھومارا ایک شخص کرا ہے ٹریکٹر سے لیکن خطرار برابر ہے کیونکہ یہ بیریکٹ کو ہٹانے کی سکیم دیکھیں بیریکٹ کو رسی سے ہٹائے بات کر ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن یہاں پر کسی کو بھی نقصان ہو سکتا ہے لیکن کسان جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں ہٹنے کی تیاری پر نہیں ہے جبکہ جو دوسری طرف سے پولیس ہے وہ لگاتار کوشش کر رہی کیونکہ اس کو لیئر کو بنایا جائے ایک لیئر اور بنایا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے اگر اس بیریکٹ کو پار کر کے یہ لوگ آگے جاتے ہیں تو وہاں پر دوسرا لیئر پولیس کا تیار رہے گا یہ دلی پولیس کی سکیم ہے لیکن اس پلان کے پہلے پلان میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ٹیکٹر اور ٹرولی جو ہے یہاں پر ہے اس کے پیچھے ٹیکٹر ٹرولی کی لین ہے پوری لین میں لگاتار سب پولیس کرمی جو ہیں صرف موگ درشک بنے ہوئے دیکھ لیے رہے ہیں بلکہ کسانوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری ہم دردی ہے لیکن ہمارا کیول یہ تھا کہ ٹریکٹر اللہ اوڈ نہیں ہے سپریم پورٹ کے آرڈر سے اور ایک جو پچیس ہزار کا جن سمو ایک دم سے آتا ہے تو پورا ٹریفک جام ہوتا ہے دلی کے واسیوں کو انکنویننس ہوتا ہے اس کے لیے ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ شانتی پورو کہا جائیے ہم آپ کو جہاں چاہے وہاں ملوا دیتے ہیں جن سے وارتہ کرنے ہیں ملوا دیتے ہیں کل رات کو بھی ہم نے انگری باتشیت کرائی تھی آج بھی باتشیت کرائی ہے ابھی بھی گرہ منتری جی کے یہاں انگری باتشیت چل رہی ہے کسانوں کے مدے پر دلی میں بڑا اندرون رندیپ سوچوال ہمارے ساتھ رندیپ جی اس طرح سے کسانوں کا اندرون ہوا اور کہا جارہا کہ جس طرح سے لڑی چارج ہوا اس کے بعد وہاں ایک ترکی سے بھی ہنسا کا لگاتر ماحول بنا ہوا آج مہتمہ گاندھی کی جنم جینطی ہے وہ مہتمہ گاندھی جنہوں نے چمپارن سے شروع کر دیش کے ہر کونے میں انگریزی حکومت کے خلاف اور کسان کے حق میں بگل بجایا تھا آج لال بہدور شاستری جی کا دیوست بھی ہے جے جوان جے کسان کا جنہوں نے نعرہ دیا تھا آج ہزاروں کسان جو سیکڑوں کلومیٹر کی یاترہ کر موڈی سرکار کو اپنی گوہار دینے آئے آج ان پر لاتھیاں برسائی جا رہی ہیں ان سے بربرتہ پوراں ویوہار کیا جا رہا ہے دیش کے انداتا کو پولیس کی لاتھیوں کے نیچے روندہ جا رہا ہے کچلا جا رہا ہے موڈی جی آج پورا دیش گونج رہا ہے نریندر موڈی کسان ویرودھی کے ناروں سے آپ کو دیش کبھی ماف نہیں کرے گا کیا دیش کے کسان کو عدکار نہیں کہ وہ دیش کی سرکار کے پاس آ کر دلی آ کر اپنی پیڑا اور بیتا کو بتا سکے کیا دیش کے کسان کو یہ عدکار نہیں کہ وہ بتا سکے کہ لاغت جمع پچاس پرتیشت کا موڈی جی کا وعدہ جس پر چڑھ کر وہ ستہ کی دوڑی پر آئے تھے وہ اب جملہ بن گیا ہے کیا دیش کے کسان کو یہ عدکار نہیں کہ ورن مافی کی مانگ اپنی سرکار سے کر سکے جو سرکار ان پر لاتھیاں چلائے گی ایسے دلی کے بادشاہ کو جو اہنکار میں چور ہیں ستہ کے نشے میں چور ہیں ایسے موڈی جی کو ایک دن بھی ستہ میں بنے رہنے کا عدکار نہیں تو تصویریں دیکھئے اس طریقے سے جو دمن ہو رہا ہے اس کے بعد موڈی جی کو ستہ پر رہنے کا کوئی عدکار نہیں رڑ دیگ سرچے والا اس بات کو کہہ رہے ہیں لیکن سوال یہاں پر یہ ان سے بھی بنتا ہے جو کہ بار بار اٹھے گا کہ آخر اونکے سمیہ کی سرکاروں کے سمیہ بھی کسان اسی طریقے سے سڑکوں پر ہوا کرتا تھا تو کسان کی دشا صدری ہے یا نہیں صدری اور سیاست کب تک کسان کو لے کر دیپک بشت ہمارے سے ہوگی جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ دیپک ابھی کیا تصویر وہاں سے دکھا پائیں گے اور ساتھی ساتھ یہ بتائیے کہ بیٹھک ایک چل رہی ہے اگر بیٹھک بے نتیجہ ہوتی ہے تو رنیتی کیا ہوگی آگے کی دکھائی طرح ہے کہ دلی پولیس یہاں پر بیریکیٹنگ کے پاس کھڑی اور ان کو خاص طور سے یہاں سے ہٹایا گیا ہے اور وہیں دوسری طرف کسانوں کا جھنڈ بنے ہوئے ہیں نئی منترنا یہاں پر دی جاری ہے اور خاص طور سے ان نیتاؤں کو اپنے کسان یونین کے جو نیتا ہے ان کے اگلے آدیش کا انزیار کیا جارہا ہے کہ کیا رنیتی میں نکل کر آئے گا کہ کی نو جو مانگے ہیں دی سکے بلکل نظرہ بنا رہے کی لوٹیں گے دیپاک آپ کے پاس اس بڑی خبر پر نظر رہے گی فیلال ایک اور اہم خبر آ رہی ہے